یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت سنسٹیف ٹاپک بھی ہے اور اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہوں یا شاید آپ کو شاکنگ بھی لگیں یا شاید آپ ان سے بہت زیادہ شدید اختلاف بھی کریں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی جو چیزیں فالو کی جاتی ہیں اور جو نورم ہے اس سے ہٹ کر کوئی اپینین جو ہے وہ اگر رکھا جائے تو وہ لوگوں میں ایک ڈیفرنٹ اپینین ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ ٹائٹل سے جان گئے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ڈاڑی پر کہ ڈاڑی کی لیت کتنی ہونی چاہیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈاڑی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں ڈاڑی کو عربی زبان میں کہتے ہیں لہیا 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 کی اگر آپ ایربیڈ ڈکشنری میں ڈیفنیشن تلاش کریں تو اب آپ کو مجورٹی یہ ڈیفنیشن ملے گی کہ وہ بال جو چیکس پر گالوں پر اور چن پر گروہ ہوتے ہیں انہیں ڈاڑی کہا جاتا ہے گو کے ایک ڈیفنیشن یہ بھی ہے کہ وہ جو چن پر گروہ ہوتے ہیں انہیں ڈاڑی کہا جاتا ہے تو جب آپ کو ڈیفنیشن بتا چل گئی ہے تو اب بات کرتے ہیں مختلف پوائنٹ اف یوز کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ڈاڑی کو گروہ کرو ڈاڑی کو گروہ کرو ڈاڑی کو پلک نہ کرو تو پلک نہ کرو کی ڈیفنیشن یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹرم نہ کرو پلک کی ڈیفنیشن ہے کہ اس کو شیو نہ کرو اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ڈاڑی کو گروہ کرو اور پلک نہ کرو تو شیو کرنے کی ممانعت آگئی تو ڈاڑی گروہ کرنے کا کہا اور شیو کرنے سے منع کیا تو یہ ایک بات تو سامنے آگئی پر گروہ کرو تو کیا گروہ کرتے چلے جاؤ چاہے جتنی بڑے بعض لوگوں کو بعض علماء بعض فقہ کا آپ اس دور حاضر میں یہ رجحان دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ بس گروہ کرتے رہو اس کو ہاتھ نہیں لگانا بعض فقہ کا آپ یہ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں گروہ تو کریں گے ہم لیکن ایک مشت کریں گے کیونکہ صحابہ اور تابعین سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے قرون اولہ کے یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے داڑی کو ٹرم کیا یعنی ایک مشت جو ہے انہوں نے اس کو رکھا اور ایک مشت سے زائد کو ٹرم کر دیا تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک مطلقا ٹرم نہ کرنے کا ہوتا تو صحابہ اکرام اور تابعین میں سے کوئی داڑی کو ہاتھ نہ لگاتا اور بس گروہ کرتے رہتے تو یہ دو اپینین ہو گئے ایک بلکل چھوڑ دو دوسرا چھوڑو پر اس کو ایک مشت سے زائد ہونے کی صورت میں ایک مشت تک ٹرم کر لو تیسرا اپینین تیسرا اپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ بعلاماتِ ڈاڑی بائی ڈیفینیشن آف دی داڑی جو اربی لغت میں قرون اولہ سے آج تک سمجھی جاتی ہے اتنی داڑی ہو تو اسے ہم ڈاڑی کنسلر کریں گے اور یہ اپینین یہ ہے کہ ایک مشت مستحب ہے استحباب میں ہے لیکن ایک مشت سے کم کو آپ گناہگار نہیں کہیں گے اگر وہ ڈاڑی میں آتا ہے اب دیکھیں نا بعض لوگ کیا کرتے ہیں پینسل لائن ڈاڑیاں رکھتے ہیں وہ ڈاڑی نہیں شمار ہوتی بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ کسی لغت میں ڈاڑی نہیں شمار ہوتی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنا بالکل آپ دیکھیں نا ان کی ڈاڑی تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تین دن سے شیف نہیں کیو ویسی داڑی وہ بھی داڑی نہیں شمار ہوتی علامات داڑی میں وہ داخل نہیں ہوتی اچھا داڑی شیف کرنے کا جو کانسپٹ ہے وہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں ہندووں میں ہے داڑی شیف کرنے کا کانسپٹ ہے آپ ویسٹن ورلڈ میں آ جائیں تو سو دیڑ سو سال پہلے آپ چلے جائیں تو آپ کو داڑی شیف کرنے کا کانسپٹ ہی نہیں ملتا نہ آپ کو گریکس میں ملتا ہے ہاں رومنس میں ملتا ہے آپ کو لیکن گریکس میں نہیں ملتا ارلی سیولائزیشنز میں کیونکہ داڑی کو وہ مین ہوت کی ایک نشانی سمجھتے تھے تو بہرحال یہی بات ہے کہ فقہ کی کتابوں میں بھی اس پر بہت زیادہ بات نہیں ہوئی کیونکہ ایک ایسی چیز تھی جو معاشرے میں رائج تھی آج کل بھی فقہ کی کتابوں میں اگر بحث ہے تو وہ یہ ہے کہ کتنی ہو اس پر ریسنٹلی اس بات کے اوپر زیادہ بحث ہوئی ہے تو اب اس کے اندر مختلف اقوال جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ بعض کے نزدیک ایک مشت سے کم وہ کراہیت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک مشت تو ہونی ہی ہونی چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مشت تو مستحب ہے اس سے کم اگر وہ داڑی جیسے فل اگر داڑی ہے نا کہ بھئی داڑی ہے علامت میں تو داڑی کے آ جاتی ہے تو ایک مشت شرط نہیں ہے ایک مشت سے کم جو ہے وہ کراہیت نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ گناہگار ہے کیونکہ اس نے حضور کی اس سنت پر عمل کیا ہے کہ حضور نے کہا داڑی رکھو تو داڑی تو اس نے رکھ لی ہے ایک مشت مستحب ہے ایک مشت سے کم کراہیت نہیں ہے جو ایک مشت کے اوپر کہتے ہیں کہ نہیں اتنی تو ہونی ہی چاہیے وہ کہتے ہیں ایک مشت سے کم کراہیت ہے اگر آپ حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو ان میں آپ کو امام کے لیے اتنی داڑی ہو یا داڑی ہو تو اس کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہاں یہ دوسری روایت ضرور ملتی ہے کہ داڑی رکھو تو پھر دونوں کو ملا لیا جائے تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ امام کی داڑی ہو اب کچھ حضرات نے تین روایتوں کو بھی ملا لیا انہوں نے کچھ صحابہ کا عمل بھی شامل کیا کہ ایک مشتہ ہو کم سے کم تو اس لیے یہ ڈیفرنس آف اپینین آ گیا ہے اچھا آپ ہمارے ہاں احناف پاکستان انڈیا کے جو احناف ہیں ان میں ایک مشت وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم رکھی جائے اچھا آپ ترکی کے البانیا کے احناف کے پاس چلے جائیں وہ تو میری داڑی بھی بہت بڑی ہے بس وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہو کہ داڑی ہو بس داڑی کے اندر آ جائے لیند کا ان کے ہاں نہیں ہے اچھا انہوں کے ہاں بڑی بڑی داڑیاں جو ہے اہلِ تشیعہ حضرات رکھتے ہیں آپ چلے جائیں البینیا میں آپ کو بڑی بڑی داڑیاں اہلِ تشیعہ کے ہاں ملیں گی اچھا ہمارے ہاں آ جائیں تو اہلِ تشیعہ جو ہیں وہ چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں بڑی داڑیاں نہیں رکھتے ہیں بلکل کارپٹ داڑی رکھتے ہیں داڑی تو ہوتی ہے لیکن وہ بالکل ٹرم ہوتی ہے زیادہ لمبی نہیں ہوتی اور ہمارے ہاں اس کا معاملہ علیکہ تو بارحال یہ اختلافی مسئلہ ہے فقہ کا اس میں اختلاف ہے تو اسی لیے جو ہے اس کے اندر زیادہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو مختلف پوائنٹ آف یو مختلف سکولز آف تھوٹس میں ملیں گے تو اس لیے کہ ہمارے ہاں جو چیز رائج ہے وہی بس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہر اپینین غلط ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمارے ہاں رائج بہت زیادہ کر دیا گیا ہے تو اینیوے مقصد بتانے کا یہ تھا کہ مختلف پوائنٹ آف یوز ہیں اس پر کیونکہ بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ بعد آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں